بلکہ یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے تو یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ کو نید آ جاتی ہے تو یہ رحمت کی نشانی نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی سستی کی نشانی ہے اس لئے کہ جب انسان اللہ کی بارکہ میں حاصل ہوتا ہے تو سچے دل کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ جو ہے وہ ہونا چاہیے مثلا دیکھیں آپ ایک عام بادشاہ سے یا کسی عام شخص سے ملاقات کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اس سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ اللہ کی بارکہ میں نماز پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو انسان جو ہے وہ نید آ جائے تو اس میں لیں کہ یہ اس کی سستی ہے کمزوری ہے ایمان کی کمزوری ہے لہذا اس کے ذریعے ایک تو یہ ہے کہ آپ کا وضو بھی باطل ہو جائے گا جب نیند آتی ہے تو آپ کا وضو باطل ہو جاتا ہے اور جب وضو باطل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کی نماز بھی باطل ہے قرآن مجید اگر پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ ان لفظوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اس لیے کہ لفظوں کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو شرط ہے لہذا اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سو جاتے ہیں تو وہ سمیتے ہیں کہ ہم تو بڑے سکون میں اور اللہ کے پاس پہنچے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ اصل حدف اور مقصد یہ ہے کہ انسان جب قرآن پڑھے نماز پڑھے تو اپنے دل کو حاضر سمجھیں اللہ کی بارکہ میں اور سچے دل کے ساتھ جو ہے وہ مکمل عذا کے ساتھ عبادت کرے گا تو پھر اس کی عبادت جو ہے وہ اللہ کی بارکہ میں قبول ہوگی